اندری نیتر تو اعلیٰ کمان اپ مکھے منتری جی کو سب سے کابل منتری مانتا ہے سب سے کابل وقتی مانتا ہے اسی لئے ان پر بروسہ کر کے انہوں نے بیٹھا ہے پپلا گینگ اپنے سرگنا کو چھڑانے کے بعد سکری رہے اور سنگٹیت اپراد جیلوں سے چلے اس سے بڑا درباگے کچھ ہو نہیں سکتا اور چکتصہ منتری رگو سرما بیان ویر بنے ہوئے ہیں دیس اکھنڈ ہے اکھنڈ رہے گا اس دیس کے ٹکلے ٹکلے کی کلپنا بھی کس پرکار مکھے منتری جی کے جہن میں اٹھی یہ درباگیا ہے پرانی آ دیتے ہیں میرے مطر ہیں میرے دوست ہیں آج ہم موجود ہیں پورو چکتصہ منتری راجندر راٹھوڑ کے پاس راٹھوڑ صاحب راجستان کی 104 بچوں کی ایک ساتھ موت ہو گئی آپ بھی چکتصہ منتری رہتے لیکن ٹارگیٹ یہ آ رہا ہے کہ چکتصہ منتری راجندر راٹھوڑ کے ٹائم بھی تو ایسی موتے ہوئی کوٹا ایک بانگی ہے پچھلے ایک ورس میں جس پرکار کی جرزرتہ چکتصہ ویوستاؤں میں آیا ہے چکتصہ کے پربندن میں آیا ہے سیوسوں کی مرتیو کے آنکڑے اگر انجلہ چکتصہ سالوں سے اٹھا کر دیکھیں گے تو کوٹا سے کم بیسی نہیں ہوں گے پچھلی سرکار کے سمیں میں جو پربندن تھا اس کو سب کو توڑ مروڑ کرنے کا کام کیا سب سے بڑا گناہ جو کیا ہے بہماسہ اسواس بیما یودنا میں بیمار بچے اپنے بیماری کو دور کرنے کے لیے نجل چکتصہ سالوں میں چلا جائے کرتے تھے اس ویدہ کو جب سے کٹوتی انہوں نے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی اندہ دون سانانتن کر کے پچھلی سرکار نے جو نتیگت نینے لیے تھے ایم سی اچ سرویسز کو اپگریڈ کرنے کے لیے مجبوط کرنے کے لیے ساری سیوائیں ایک جگہ پر ایک چھت کے نیچے آئے اس کے لیے ان سب کو اتانہ بنا چھنبن کر دیا اور چکتصہ منتری رگو سرما بیان ویر بنے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک بیان دے رہے ہیں کانگریس کے علاقامان نے اپمکھے منتری جی کو اگریک کیا ہے کہ وہ جا کر کولا کوٹا کے حالات کو سنبھالے دھنیواد کانگریس کے علاقامان اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چکتصہ منتری جی جب ایک مہنے میں ایک سو چار کا آنکڑا پار کر رہے ہیں چاروں اور ہاہکار مچا تب ان کو دھیان آیا کہ ان کو کوٹا جانا چاہیے ان کے کوٹا میں آنے پار گرین کارپیٹ سے ان کو سواگت کیا گیا سویدن ہینتا کی خد ہو گئی اس پر ان کو نشچت طور پر جنہوں نے گرین کارپیٹ بچھایا ان کے خلاف کاروئی کی بات کرنی چاہیے آج چکتصہ علاقی حالات دیکھو اس میں قدم آدمی نہیں رکھ سکتا اتتی گندگی کا سرمار ہے وہاں اور اس کے پسچات چکتصہ منتری جی پرورتی سرکار کی اور انگلی اٹھا رہے ہیں ایک انگلی اٹھائی ہے چکتصہ منتری جی پر چار انگلیا آپ کی طرف بھی یہ بھی آپ کی دھیان میں رہنا چاہیے اندرے نیتر تو عالا کمان اپمکھے منتری جی کو سب سے کابل منتری مانتا ہے سب سے کابل وقتی مانتا ہے اسی لئے ان پر بروسہ کر کے انہوں نے بھیجا ہے یہ اپمکھے منتری جی کے پرتی ان کا وصواس ہے ایک راجے کے اندر ایک چکتصہ منتری کی ہر دھرمیتہ کے کانڈ سے اہنکار کے کانڈ سے ان کے عالا کمان کو بیچ میں آنا پڑے دخل اندازی دینی پڑے اور ایک ایسی لوم ہر سک گھٹنا ہے ایک کے بعد ایک بچوں کا کال کلویت ہونا کوٹا کے اندر جو پورے راشت پر کلنک لگ گیا اس کے بارے میں اب جا کر انہوں نے صد لی ہے جبکہ 104 کا آنکھڑا پار کر چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا درباگیا ہے پریانکا گانڈی اور راہول گانڈی ایسی جگہ پر خوب دورہ کرتے ہیں وہ راستہ نیاد نہیں آ رہا دیکھئے جن کو کھالی پکا پکانے کا جن کی عادت میں سمار ہو جائے بینا مدوں کے مدے تلاسنے لگ کریں ان میں سویدن ہینتہ نہیں روتی کانگریس پارٹی کی عادت میں نہیں کہ اس پرکار کے وشہ پر اپنا دھیان آکرشت کریں آنا چاہیے مایابتی جی نے کہہ دیا اتر پردیس کے اندر پریانکا جی بہت سکری ہے میں ان کو دھنیواد دینا چاہوں گا ان کو سکریہ تاگا پر ان کو کوٹا کی طرف بھی رکھ کرنا چاہیے راتور صاحب یہ تو بات ہوئی کیونکہ چکت سا ہے رات جی کی اگر کانون یہ اس تاکی بات نہیں کیونکہ آئے دین ایسی گھٹنا ہی سامنے آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ دشکرم ہو چھڑ چھاڑ ہو یا بے لگام ہو گیا پرادی تنتر کانون سے آم ایوکتی کا وشواس اٹھتا جا رہا ہے جرزر کانون ویوستائیں ہیں گرہ منتری کا دائت پر مکہ منتری کے پاس ہے اس کے پسچیات بھی پولیس تنتر اور اپرادیوں کی گھٹ جوڑ نے اپراد کا گرہ بڑھا دیا ہے دشکرم کرنا اپرادیوں کو درداند اپرادیوں کو پولیس کسٹڈی سے اپرادی لوگ چھڑا کے لے جائے پپلا گینگ اپنے سرگنا کو چھڑانے کے بعد سکریہ رہے اور سنگٹیت اپراد جیلوں سے چلے اس سے بڑا دربا کے کچھ ہو نہیں سکتا جتنے اپراد درد ہو رہے ہیں ان اپرادوں کے اندر جو پینڈنگ انکواری ہے ان کے سنگیاں لگاتار اجابہ ہوتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک دوست کرم کبھی تھانا گا جی کبھی سردار سیر اس پرکار کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہے اور مہارے مکہ منتری جی ناغرکتہ سنسودن ویدھیک اس کا راگ علاپ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جس حوبے کی صدارت وہ کر رہے ہیں اس میں حالات کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سویدھانک پد پر بیٹھے بے ایک جمعیوار ویکتی کا یہ بچکانیا بیان اس کی جتنی برسنا کی جائے اتنی کم ہے دیش اکھنڈ ہے اکھنڈ رہے گا اس دیش کی ٹکڑے ٹکڑے کی کلپنا بھی کس پرکار مکہ منتری جی کے جہن میں اٹھی یہ درباگیا ہے ریٹر صاحب ایک آخری سوال آپ کا ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پیارا ہے جب آپ چکت سامنٹری تھے کہ میں شرمین نہ ہوں کہ میں ایسا چکت سامنٹری ہوں میں نے وہاں کے حالات کا دورہ کرنے کے بعد یہ بنشچت طور پر یہ بات کہی کہ مجھے سرم آ رہی ہے آپ ویوستہ کو صدار ہو یہ میرے اندر سویدن سیل ویکتی تک نے آگے بڑھ کر ساری ویوستہوں کے بارے میں بے باگ چترن کیا تھا آج انہی باتوں کو لے کر کانگریس پارٹی اگر بات کو اٹھا رہی ہے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی گریبان میں جان کے دیکھے ایک سال سے زیادہ ان کے سطح میں رہتے ہو گیا رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کرنے والی نیروگ راجستان کی بات کرنے والی کانگریس آج سواس کی دشتی سے سواس پرمندن کی دشتی سے آم جنکو کے سواس کی رکشا کی دشتی سے کہاں کھڑی ہے اس کا آنکلن وہ خود ہی کر لے یہ پرانی عادت ہے میرے مطر ہیں میرے دوست ہیں ان کو اپنا سواگت کروانے کے لیے ان کا بیواغ جب نردیش دیتا ہے مکھے منتری جب آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا گرین کارپٹ ہی بچھایا برڈ کارپٹ سے ان کا سواگت ہوتا ہے یہ ان کے عادت ہے یہ تھے پورو چکتسہ منتری راجندر آٹھوڑ جن کا کہنا ہے کہ سرکار نے 365 دن میں جو کام کیے ہیں وہ جنتہ کے سامنے وشیش کر کے چکتسہ شتر میں جو کام کیے ہیں اس کا پرینام غازستان کی جنتہ کو اس اور دیکھنا پڑ رہا ہے